آج کی تاریخی ویلوگ میں جانیں گے بلوچستان کے زلہ کلہ عبداللہ میں مجود دنیا کے سب سے بڑی ریلوے ٹینل کی حیرت انگیز داستان کے حوالے سے جس کو بنانے والے انجینئر نے اسی دن خودکشی کی جس دن یہ ٹینل مکمل ہوا بلوچستان کے زلہ کلہ عبداللہ میں سنزلہ اور شیلہ باگ کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹینل جسے خوجک ٹینل کہتے ہیں یہ وہی ٹینل ہے جس کی تصویر پانچ رپے کے متروکہ نوٹ پر ہوا کرتی تھی یہ ٹینل کوئٹہ سے ایک سو تیرہ کلومیٹر کی دوری پر خواجہ عمران کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے 1888 سے 1891 کے درمیان درہ خوجک کے نیچے تعمیر کی گئی یہ پانچ کلومیٹر طویل سرنگ کی اسی درہ کے نام پر خوجک ٹینل کے نام سے جانی جاتی ہے ٹینل کے سامنے ایک چھوٹی سی تختی نصب ہے جس پر اس کا نام اور اس کی تعمیر مدد لکھی ہے یہ جگہ شیلہ باگ قصبے میں ستہ اس مندر سے انیس سو چالیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے شیلہ ایک پشتو لفظ ہے جس کا مطلب موسمی پہاڑی ندی اور باگ کا مطلب باگ کے ہیں خوجک ٹینل 14 اپریل 1888 کو تعمیر ہونا شروعی یہ پانچ کلومیٹر لمبی ہے اور اس کی تعمیر میں لگ بک آٹھ سو مزدور ہلاک ہوئے اور ان میں سے اکثر وہیں آس پاس مدفن ہیں اس ٹینل میں ایک کروڑ ستانوے لاکھ چوبیس ہزار چار سو چھبیس انٹیل لگی ہیں مزدوروں کی اول صف خدائی کرتی جبکہ پچھلی انٹیل لگاتی اور ان سے پچھلی مزدوروں کی صف پٹری بچھاتی باری مشینری کا وجود نہ ہونے کی وجہ سے خدائی کا سارا کام انسانی ہاتھوں سے ہوا اس ٹینل کی تعمیر کے لیے اسی ٹن پانی روزانہ کی بنیاد پہ سرف ہوتا دن رات کام کرنے کے لیے چھے ہزار پانچ سو چرانوے چراغ جلتے جو پوری ٹینل کو اندر سے روشن رکھتے مزدوروں کی ریفریشمنٹ کے لیے آج کے انڈیا کے علاقے سے مشہور زمانہ رکاسہ شیلہ منگو آئی گئی جو رات کو رکس کرتی اور دن کے تھکے ماندے مزدوروں کی تفریقہ کچھ سامان پیدا کیا جاتا اس ٹینل کے دلچسپ اور عجیب اور مزدار پہلو کی طرف چلتے ہیں اس ٹینل کے انجینئر جس نے اس کا سروے کیا اس کے مطابق اگر پہاڑ کے دونوں طرف سے اس ٹینل کی خدائی کی جائے تو تین سال چار ماہ اور اکیس روز بعد دونوں طرف سے خدائی کرنے والے مزدور ایک دوسرے سے آن ملیں گے پانچ ستمبر اٹھانہ سو اکانوے کو انجینئر کے لگائے اور بتائے گے تخمینے کے مطابق اس ٹینل نے مکمل ہونا تھا مکررہ تاریخ نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی تھی اور سیرا نہیں مل پا رہا تھا چاند لوگوں نے افوائیں اڑانا شروع کر دی کہ مزدور راستہ بھول کر راستے سے ہٹ گئے انجینئر نے غلط سروے کیا ناکس منصوبہ بندی کی وجہ سے کروڑوں ڈوب جائیں گے مگر انجینئر پور امید تھا مکررہ تاریخ کو دونوں طرف آنے والے اور بچھائی جانے والی پٹھری کے آخری بورڈ لگنے تھے دن بارہ بجے تک ٹینل کے اندر سے کوئی خبر نہ آئی ساری رات بے چینی سے ٹیل تھا انجینئر اب ٹیل رہا تھا اسے لگا کہ آج اس کا علم اسے دھوکہ دے گیا آج اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے کے بجائے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا انجینئر چھپکے سے اٹھا اور پہاڑی کے اوپر سے اس مقام پر جا پہنچا جہاں پر رات کو شیلہ رکس کرتی تھی وہاں پہنچ کا رکا چندلہ میں ٹینل کے دھانے پر نظر ڈالی اور پہاڑی کی چوٹی سے گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی اور تقریباً این اسی وقت دونہ طرف سے خدائی کرتے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے مزدوروں کے درمیان ریت کی آخری دیوار بھی گر گئی دنیا کی سب سے بڑی خوجک ٹینل مکمل ہو گئی دونہ طرف کے مزدوروں نے ایک دوسرے سے ایک گلے ملنے کے بعد اپنی اپنی مخالف سمت دوڑ لگا دی اور نعرے لگاتے چیختے جلاتے اڑائی اڑائی کلومیٹر کے فاصلے تیہ کر کے ٹینل سے باہر نکلے دونہ طرف جشن کا سماں برپا ہو گیا اسی دوران کسی کو انجینئر کا خیال آیا اور جب تلاش کی گئی تو انجینئر غائب تھا کافی دیر بعد کسی نے کھائی میں کسی انسانی ناش کی نشاندہی کی اور جب دیکھا گیا تو وہ وہی انجینئر تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی ٹینل کا سروے کیا اور اس کی فیزیبلٹی تیار کی اور مکررہ مدد تک اپنی کمیٹمنٹ پوری نہ ہونے کی صورت میں ندامت سے بچنے کے لیے پہاڑی کی چوٹی سے چھلانگ لگا دی اس ٹینل کے بعد شیلہ باغ سٹیشن بھی تعمیر کیا گیا شیلہ باغ سٹیشن میں موجود ماضی میں استعمال ہونے والی چابیاں اس جگہ کی تاریخ کی شاہد ہیں ریلوے پٹھری کوئٹا سے گزرتے ہوئے خوجک سرنگ پار کرتی ہے اور پی سیدھا پاک افغان کے سرحدی شہر چمن تک جاتی ہے بریٹیجیس سے زیادہ آگے نہیں جا سکے خوجک ٹینل ہمارے آج کے کمرانوں کے لیے نصیت بھی ہے اور حقیقت بھی کہ اس طرح ایک انجینئر نے کمیٹمنٹ پوری نہ ہونے کی صورت میں اپنی جان دی اور تاریخ رقم کر گئے کہ ایماندار لوگوں کی ابھی بھی کمی نہیں ایسے مزید ہسٹریکل ویلوگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں